اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے اس میں سیکھیں گے کہ جو رائس کا ٹریڈر ہے یعنی کہ جو فارمر ہے جس نے چاول بنائے ہیں یعنی کہ گروہ رہا ہے اس نے جب چیزیں سیل کی ٹریڈر کو فیکٹری میلز کو یا ہول سیلر کو تو اس میں اس کی جو ٹیکسیشن ہے وہ کس طرح ہونے ہیں ٹیکسیشن میں جیسے ہم نے لاس لیکچرز میں دیکھا تھا کہ سیل ٹیکس ہے اس کے بعد انکم ٹیکس ہے تو ہر سٹیج پہ پورے سپلائی چین میں کسان سے لے کے انڈ کنزومر تک کس نے کتنا انکم ٹیکس بھی دہل کرنا ہے اور کس کی سٹیج پہ کیسے کیسے جمع کروانا ہے اور سیل ٹیکس کی رٹن کس نے فائل کرنی ہے تو آج کس لیکچر میں ہم پورے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے سٹارٹ سے لے کے انڈ تک اس کی دولنگ کیسے ہے اس کی ٹیکسیشن کیسے ہے جس میں انڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکس یعنی کہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں شامل ہے جو سپیسیفک لسٹ آف کمپنیز کے اوپر جو اب میں نے ایک سیکشن سٹارٹ کی ہے کہ ہر ایک جتنے بھی پاکستان میں میکسیمم بزنس اپریٹ کر رہے ہیں تو ہر بزنس کے اوپر ایک لیکچر بنایا جائے کہ اس کی پروپر ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے تو جو لوگ آرہی پروپر کلاسیز لے رہے ہیں ان کو تو کافی چیزیں کلیر ہیں اور لیکن جو یہاں پہ کچھ لیکچرز اس چینل پہ ویلیبل ہوں گے جو میکسیمم میں سمجھوں گا کہ جو میکسیمم بزنس اپریٹ ہو رہے ہیں اور جو ایک کنفیوزنگ چیز ہوگی انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس میں اس کو ہم یہاں پہ ڈسس کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیکسیشن ہے اس میں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس انگول ہے تو سب سے پہلے جو ہم پورشنل دیکھیں گے وہ ہم انکم ٹیکس کا دیکھیں گے تو انکم ٹیکس میں ہول سیلر ہے روٹیلر ہے جو انکم ٹیکس میں نارملی ڈسس کیا جاتا ہے پوائنٹ ورٹ تو طرح کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ انکم ٹیکس رٹن ہم نے کیسے فائل کرنی ہے اور ایٹ سورس جو ٹیکس ہے اس کو کس فار میں ڈڈک کرنا ہے یعنی کہ سیکشن وان فٹی تھری کے اکارڈنگلی ہم نے ٹیکس کو کس طرح ڈڈک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہول سیلر ہے ٹریڈر ہے یا رٹیلر ہے اگر تو اس کا اینول جو ٹرن اوور ہے وہ لیس دین ہنڈڈ میلین ہے تو اس کا مطلب وہ تو بھی دھولنگ ایجنٹ نہیں ہے اس نے اگر چیزیں پرچیز کی ہیں آگے سپلائی چین کی میں اگزمپل دوں گا لیکن بیسک جو کونسپٹ آپ ابھی ذہن میں رکھیں تو اس نے اگر لیس دین وان ہنڈڈ میلین ہے تو اس نے جو ٹیکس ہے وہ بھی دیل نہیں کرنا تو اس کو کلیر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کو کلیر رول تو نہیں بتائی لیکن جو لاسٹ یر کی جو سیل ہے اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر وہ گیٹر دین ہنڈڈ میلین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی سال میں بدھولنگ ایجنٹ ہوگا اس کے بعد آتا ہے کہ اگر کمپنی ہے اور ایو پی ہے وہ اگر چیزیں پرچیز کر رہے ہیں یا دہے رہے ہیں تو وہ رگارلیس آف دا ٹرن اوور وہ بدھولنگ ایجنٹ ہے اب اس تین جو کریٹیریا میں نے ابھی جو ڈسس کیے ہیں اس کو بیس بنا کے ہم آکے جو اگزمپل ہے اس کو ہم پوری اگزمپل کو ڈسس کرتے ہیں کہ سپلائی چین میں کس طرح کس کس پارٹی نے کہاں پی ٹیکس ویڈ کرنا ہے تو فار اگزمپل سب سے پہلے اگر ہم ڈسس کریں تو یہاں پہ گروہ رہا ہے یعنی کہ فارمر اس نے رائس بنائے بنانے کے بعد اس نے یا تو وہ پریجر کو سیل کرے گا یا وہ کیا ہوگا ڈریک فیکٹری یا مل میں سیل کرے گا ٹیک ٹریڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو رولر ایریہ دہاتی علاقے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ ڈریک کسان سے چیزیں خریدتے ہیں اور آگے اس کے بعد یا وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ ڈریک فیکٹری کو سیل کرتے ہیں تو یا فیکٹری کے جو کنسن سٹاف ہے وہ ڈریک انہوں نے فارمر کے ساتھ اگریمنٹ کی ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کے چاول تیار ہوں آپ ہمیں ٹیک سیل کریں تو اس کیس میں جو فارمر ہے یہاں پہ اگر ہم ایک چیز اگر آپ کو میں یہاں پہ وہ ایک نوٹیفکیشن دکھاؤں تو اب کوششن ہی آتا ہے کہ جو ٹریڈر ہے جب یہ پیمنٹ کرے گا فارمر کو تو کیا یہ فارمر کا ٹیک سیل کرے گا دیکھ ہے اگر یہ فیکٹری ہے اور یہ ویڈھولنگ ایجنٹ ہے یعنی کہ ہم ڈیسرز کر رہے ہیں کہ یہ اس کا یہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے اے او پی بھی ہو سکتی ہے اور ریٹیلر یا ٹریڈر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ویڈھولنگ ایجنٹ ہے تو کیا جب یہ فارمر کو پیمنٹ کرے گی تو اس نے اس کو پر ٹیک سیل کرنا ہے کیونکہ بیسیکلی تو یہ پرچیز ہے تو پرچیز کو پر سیکشن مان فیفٹی تھری یہ کہتا ہے کہ آپ نے ریلائبل اگر وہ پرچیز لیبل فار ویڈھولنگ ہے جو پیمنٹ کر رہا ہے وہ اس کی سپانسیبیلٹی ہے اور جتنا بھی ٹیکس ہوگا وہ اس سے ریکور کیا جائے گا تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے ایک سیکشن ہے جو پارٹ سکیجل ٹو ہے اس میں پارٹ فور کے اندر ایک کلاوز منشن ہے ٹول جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر فارمر سے آپ ڈریکلی پرچیز کر رہے ہیں ڈریکلی جو گروہر ہے اس سے چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ٹیکس پی دھول نہیں کرنا یعنی کہ ایک زمشن ہے بیٹی کے لیے بیسیکلی ون فیفٹی تھری کی تو پھر آپ نے ٹیکس پی دھول نہیں کرنا لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے کنڈیشن کیا ہے کہ ایک پری سیٹ انہوں نے رول کے اندر انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایک سیٹیفکیٹ دے دیا کہ اس سیٹیفکیٹ اگر آپ فل کریں گے پروائیڈڈ کہ یہ سیٹیفکیٹ اگر فل ہوا ہوگا تو اس کے اوپر ٹیکس کی پی دھولنگ اگر نہیں بھی ہوگی تو جب آپ کا کبھی سیٹیفکیٹ آرڈر نکلے گا تو آپ اس سیٹیفکیٹ کو دخوا سکیں گے جس کی جیسے آپ سے ریکووری نہیں کی جائے گی تو یہاں پہ میں نے جو آرڈیننس کے کچھ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پارٹ سیکنڈ اور جو سکیجل سیکنڈ اور پارٹ فور میں منشن ہے دا پرویون آف کلاوز ون سیکشن آف سیکشن ٹونٹی ون آف سیکشن ون آف سیکشن ون فارمٹ کیا ہے اس کا سیٹیفکیٹ کا اس کا جو فارمٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ فارمٹ ہے کہ یہ اس کے اندر وہ سیٹیفائی کرے گا اس کا آدھی کا نمبر منشن ہوگا اتنی کونٹی ہے اتنی پرائیس ہے اور یہ لینڈ سے دریکٹی پرچیز کر رہے ہیں اور اس میں سائن ہوں گے انگو اٹھا ورہا لگا گا تو یہ ایک بیسیکلی ڈاکومنٹ ہے جیسے ہم ٹیکس جمع کرانے کے بعد سیٹیفکیٹ یا سی پی آر رکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں سپورٹ کرے گا فیوچر میں جب ہمارا سبسکرن آرڈر ہوگا نکلے گا تو اس میں ہم دکھا سکیں گے کہ اس کلاوز یا اس رول کے اکارڈنگلی ہم نے ٹیکس نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروہر نے یا تو ٹریڈر کو سیل کیا یا فیکٹی کو تو فیکٹی اگر بھی دولنگ ایجنٹ ہے یا ٹریڈر کا اگر گریٹر دن ون ہنڈرڈ میلین بیزنس ہے تو جو ٹیکس جو ان کو پیمنٹ کریں گے بیسیکلی یہ ساری پیمنٹ کیش میں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے فارمر کے اکاؤنٹ ہوگی رہا اگر ہوں بھی تو یہ نارمالی کیش میں ڈیل کرتے ہیں ایس پر جو ہمارا ٹرینڈ ہے اس کے مطابق ہی میں ڈیسس کر رہا ہوں تو کچھ فارمر ایسے ہیں جو چیک بھی لیتے ہیں لیکن نارمالی ایٹی ٹو نائنٹی پرشنٹ یہ کیش کے اندر بزنس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ویڈھولڈنگ یہاں پہ نہیں ہوگی اس کے بعد جو فیکٹری ہے یہ کیا کرے گی یہ ویلی اوڈیشن کرے گی یعنی کہ اس نے چاول کو ساب بھی کرنا ہے پولش کرنا ہے بنانا ہے اس کے بعد اس کو پیک کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد یہ کس طرح آپ سیل کرے گی یا تو یہ کر دے گی ہول سیلر کو جو اس کا اوثرائز ڈیسٹیبوٹر ہوگا یا پھر ایک ڈریکٹلی انٹیٹی یعنی کہ ہوتل وغیرہ کو سیل کر دیں گے جو ہوتل پر پریڈ کر رہے ہیں اور یا پھر یہ ایک سپورٹ کر دے گی ٹھیک ہے اب یہ ہول سیلر ہے یہ آگے کس کو سیل کرے گا ریٹیلر کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری سپلائی چین میں جب فیکٹری ہول سیلروں کو سیل کرے گی اگر ہول سیلر کا کمپنی یا اے او پی نہیں ہے اور انڈویول ہے اور اس کا ترنوور گیٹے دن وان ہنڈر میلین ہے تو اس نے جب پیمنٹ کرنی ہے تو اس نے وان پوائنٹ فائی پرسنٹ رائز کی جو پیمنٹ کے اوپر ٹیکس بھی دیل کرنا ہے انڈر سیکشن بان فیفٹی تھری اگر یہ ایٹیل میں اس کا نام ہے یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیل میں لسٹ میں نام ہے تو اگر ایٹیل میں نام نہیں ہے تو یہ ریٹ تھری پرسنٹ ہو جائے گی نہیں کہ دبل ہو جائے گا تو اس کا سیم اگر اس نے ہوتل یا ریسٹورنٹ کو سیل کسی بھی سیل کیا ہے تو اگر وہ انڈویل کپیسٹی میں ہنڈرڈ میلین سے لیس دین ہے تو ویدھولی کے جنڈ نہیں ہے لیکن اگر وہ کمپنی اور اے اوپی ہیں تو رگارڈلیس آف دا انکم ٹرنوور انہوں نے جب پیمنٹ کرنی ہے تو وان پوائنٹ فائی پرسنٹ اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پی لسٹ میں ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو ٹری پرسنٹ ٹیکس ویدھول کر کے فیکٹی کو پیمنٹ کرنی ہے تو منفیکچر یہاں پہ اگر ڈیسرز کریں تو یہ جو منفیکچر کی جو پارٹی ہوگی یہ ہوگی اڈیسٹیبل ٹیکس میں اور باقی جتنے بھی سپلائی چین کے اندر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کس میں فال کریں گے مینیمم ٹیکس میں یعنی کہ یہ جو ٹیکس ہوگا سارے سب کے لیے یعنی کہ ہولسیلر کے لیے بھی ہوتل کے لیے بھی یہ سارے کے سارا اور ریٹیلر کے لیے بھی سارے کے سارا کیا ہے مینیمم ٹیکس اب جب ہولسیلر نے ایک چیز پرچیز کی اس کے بعد اس نے سیل کی ریٹیلر کو تو ریٹیلر کا اگر یہ بڑا ریٹیلر ہے اس کا بزن گریٹر دین آہ گریٹر دین آہ ہنڈرڈ میلین ہے تو پھر یہ کیا کرے گا جب ٹیکس پے کرے جب اس کو پیمنٹ کرے گا تو یہ بھی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس ویڈہل کرے گا اگر وہ اس کا نام ایٹیل میں ہے اگر نہیں ہے تو وہ تھری پرسنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ریٹیلر کیا کرے گا جنرل پپلک میں سیل کر دے گا ٹیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارمر نے فیکٹری یا ٹریڈر کو سیل کیا اس کے بعد ٹریڈر نے ہولسیلر کو سیل کیا ہولسیلر نے یا تو اکسپورٹ کیا ہوگا یا ڈریک کسی انٹی کو سیل کر دے گا یا ہولسیلر کو سیل کرے گا ہولسیلر نے آگر ریٹیلر کو سیل کیا ریٹیلر نے آگر انڈ کنزیمر کو سیل کر دیا تو یہ تو تھا یہ ویڈھولڈنگ کا سارا کنسپٹ کے کس کس سٹیج پہ کتنا کتنا ٹیکس ویڈھلڈ ہونا ہے اور کس کس رول کے کارٹنگلی ہونا ہے اب ہم جسرز کرتے ہیں کہ جی کس نے اینویل انکم ٹیکس رٹن میں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ یہ تھا جی فیکٹری اور یہاں پہ ہم جسرز کرتے ہیں ہول سیلر اور یہاں پہ ہم جسرز کر لیتے ہیں یہ سب کی کارٹنگ ہیں مگر ہم سیز کر رہے تو ہم ہول سیلر ٹریڈر یا رٹیلر ہیں سارے کے سارے منیمم ٹیکس میں اور یہ کس میں ہوں گے اس پر ایجسٹیبل ٹیکس میں تو اسی طرح یہ سارے اپنا اکاؤنٹس بنائیں گے سیل ہوگی کاؤسٹ آف سیل ہوگا جی پی ہوگا ایکسپینسز ہوں گے نیٹ پروفٹ بیفور ٹیکس ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ منیمم ٹیکس ان کے لیے کیا ہے رائیس انڈسٹری کے لیے یہاں پہ یہ پوائنٹ ٹو فائی پرشنٹ یا اگر یہ بڑی کمپنی ہے لارچ کمپنی مگر آ رہے ہیں تو ٹونٹی نائن پرشنٹ یا سیونٹین پرشنٹ جو ارڈیلیٹو کاپیو ٹیکس ہے ان تینوں میں سے جو ہائے ہوگا وہ گورمیٹ کو پی کیا جائے گا تو سیم اس کیس میں یہ اگر ہول سیلر ہیں یا ٹریڈر ہیں یا رٹیلر ہیں تو ان کے لیے پوائنٹ فائف جو ہے ٹو فائف جو ہے منیمم ٹیکس ہوگا اس کے بعد یہ سلیب ریٹ اپلائے کریں گے ان میں سے جو ہائے ٹیکس ہوگا وہ گورمیٹ کو پی کیا جائے گا ٹیک ہے تو پہلے ہم نے دیکھا کہ step by step at source کس طرح ہم نے income tax کی بدور لنک کرنی ہے اور یہ ہم نے چھوٹا سے ایک چھوٹی سے اگزمپل کو طرح سمجھ لیا کہ جب انہوں نے اپنی return فائل کرنی ہے تو انہوں نے اپنی calculation کیسے کرنی ہے تو سمجھنے والی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ adjustable tax میں بھی sale کا سارا رکارڈ رکھا جائے گا cost of sale کا رکارڈ رکھا جائے گا gp کا رکارڈ رکھا جائے گا expenses کا رکارڈ ہوگا اسی طرح minimum میں سارا یہاں پہ جو sale پر چیز ہو رہی ہے ان سب کا رکارڈ رکھا جائے گا اور secondly جب آپ نے sale کو یہاں پہ declare کرنا ہے تو یہ combination ہوگا کس کا کہ جو منتلی sale tax reconciliation میں کیا ہوگا strn یعنی sale tax return میں آپ نے کیا declare کیا ہے آپ کے software کے اندر کیا sale آ رہی ہے اور bank statement میں کیا mount credit ہو رہی ہے تو تینوں کی ایک proper reconciliation بننے کے بعد ایک combine figure بنے گی جو ہم sale میں اس کو declare کریں گے یہ کیوں میں نے یہاں میں بتایا ہے کہ جب ہماری details سے proper classes میں پڑ چکے ہیں کہ ہم نے کیسے reconciliation کر دی ہیں تو subsequent جب notice آپ کو آئیں گے تو اس میں ایک تو آپ کے return دیکھی جاتی ہے آپ کا software کا data دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے income کا ledger کیا کہہ رہا ہے اور ایک bank کا data دیکھا جاتا ہے کہ bank میں کتنی mount آئی ہے تو اگر ان کی proper reconciliation آپ at the time of return بنا لیں گے تو آپ کو subsequent notice ہے وہ easily آپ اس کو defend کر سکتے ہیں اب question کئی لوگوں کا یہ آتا ہے کہ جی software میں data وہی ہوتا ہے جو return میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا some time جب 6 ماہ سے زیادہ return 6 منت سے زیادہ آپ کی کوئی sale return آتی ہے اور آپ system FBR کا system جو online system ہے اس میں آپ جو cadre یا debit note کرتے ہیں وہ within 6 منت اٹھاتا ہے تو اگر وہ greater than 6 منت ہے یعنی کہ آپ کو 6 مینے کے بعد return واپس آ رہی ہے تو system میں تو basically آپ اس کو return لیں گے لیکن وہ FBR کے اندر return نہیں register ہو سکے گی تو اس کی proper reconciliation بن جائے گی for example FBR کے اندر sale آ رہی ہوگی 100 روپے کی اور یہاں پہ ہو سکتا ہے 50 روپے کی return after 6 months return ہو جائے تو system کے اندر جو sale ہوگی وہ net sale ہوگی 50 کی تو اس کا ملہ ہے 50 کی proper reconciliation ہوگی کہ یہ وہ transaction ہے اس date کو return ہوئی لیکن system میں چونکہ ہم 6 ماہ کی limitation کے وجہ سے adjust نہیں کر سکتے تھے FBR کے system میں لیکن ہمارے software میں تو آئے گی کیونکہ ایکسل میں stock return ہوئا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی example تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ proper جو animal calculation ہے اس میں کس کی stage میں ہم نے کیا کیا data maintain کرنا ہے اب آتا ہے کہ یہ data پورا record آپ نے پورا رکھنا ہے کیونکہ جو بھی چیزیں ہم نے delayer کرنا ہے اس کے پیچھے proper evidence ہونا چاہیے اور یہ پانچ چیز سال تک آپ نے maintain کرنا ہے جب آپ کو future میں notice آئے تو آپ properly اس کو defend کر سکیں اس کا reply بنا سکیں اب اگلا جو question ہے وہ ہے کہ sale tax return کیسے file کرنی ہے تو sale tax return کے لیے ایک simple سی آپ چیز یاد رکھیں کہ جتنا اب یہ rice ہے farmer سے لے کے end تک value addition کرنی کے بعد جتنا بھی آپ sale کر رہے ہیں وہ سارے کے سارا کیا ہے exempt ہے یعنی کہ اس کے پر کوئی sale tax نہیں ہے اگر تو آپ صرف rice کا business کر رہے ہیں تو پھر strn number لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر for example آپ rice کا business بھی کر رہے ہیں جنہاں آپ اس کے علاوہ کچھ ایسا business بھی کر رہے ہیں جو taxable ہے for example آپ کوئی juice کا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ taxable ہے تو پھر آپ strn number لیں گے لیکن for example اس case میں آپ یہ کریں گے کہ اگر آپ کی total sale ہے let's say 200 million تو اس میں سے 50 million rice کی ہے اور 150 million ہے juice کی تو پھر آپ کو total جو sale ہے 200 million یہ written میں دکھانی پڑے گی لیکن یہ taxable آپ کی ہو جائے گی یعنی کہ یہ آپ جو بھی آپ کا default rate ہوگا let's say 17% rate ہے اس پہ آپ show کریں گے اور یہ جو sale ہوگی یہ آپ exempt میں sale کریں گے تو جب آپ combination میں آئیں گے annual return کے اوپر تو sale کا جو combination ہوگا وہ 150 ہوگا rice کا اور ایک ہوگا 150 تو total جو ہے 200 آپ کی return کے ساتھ income match ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے income tax میں سب سے پہلے امید کرتا ہوں گی چیزیں آپ کو clear ہوں گی کہ income tax میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو proper add the source ہم نے tax کیسے بھی dealt کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جی اس کی supply chain کے اندر کس نے کتنا کتنا tax بھی dealt کرنا اور کس طرح اس نے اس کے اوپر کیا کیا rule implement ہے اور ڈریک اگر گرور کو ہم پیمنٹ کریں گے تو اس کے اوپر اگر proper ہم certificate fill کریں گے تو اس کے اوپر ٹیکس بھی dealt نہیں ہوگا اندر سیکنڈ سیکنڈ سکیجول اور پارٹ فور اور کلاوس ٹویلی ہم اس کی exemption ہمارے پاس available ہوگی اس کے بعد ہم نے دیکھا کون کون سی supply chain میں adjustable ہیں اور کون کون سی minimum ہیں اور ان کی animal income tax return میں اس کی calculation کیسے ہونی ہے اور sale tax return کس کس نے فائل کرنی ہے اگر آپ نے proper classes لینی ہے تو مجھے جو لنک میں number available اس پہ call یا message کر سکتے ہیں for further detail میں کوشش یہ کروں گا کہ جو proper classes لے رہے ہیں ان کو تو already میں کافی example کرا چکا ہوں اور آگے بھی میں continue رکھوں گا کہ جو maximum پاکستان میں بزنس ہو رہے ہیں اس کو پر ہر بزنس کو پر ایک proper lecture بنائے جائے تاکہ جب آپ interview کے لیے جائیں یا even جب آپ کام بھی کر رہے ہوں تو آپ کے پاس maximum knowledge ہو کہ یہ اس کی proper start سے لے کے basic سے لے کے پورے supply chain میں کیسے کیسے اس کی income tax کے بدھولنگ ہو رہی ہے تو اس کو سمجھنے کا اور برانے کا purpose اصل میں یہ تھا کہ یہاں پہ next time اگر میں کوشش کروں گا کہ ہر stage پہ اس کی ہم double NT بھی record کرتے جائیں تاکہ جو system کے اندر recording ہے وہ بھی آپ کی clear ہوتی جائے اور اس میں اس کے علاوہ description کے اندر اپ ڈیٹس گھر آتی رہتی ہیں اور اگر آپ نے proper classes لینی ہے تو مجھے اس پہ whatsapp یا call کر کے آپ ڈٹیل لے سکتے ہیں thank you very much